پاکستان اور دنیا بھر سے علاقہ دیکھنے اور سنے بھالوں کو رانہ ازیر کا سلام ندرکم کل چیف جسس اور پاکستان قاضی پائز عیسیٰ پر سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ان کے ایک پیسلے سے پاکستان میں الیکشنز پر سوالیاں نشان اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور کل رات جس طرح سے عدالتیں لگائی گئیں اور ایک گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن اور پاکستان بلکہ تمام طرح پارٹیز کو کل انصاف بھی ملا اور یہاں سے ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اب امان خان صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی سپیس موجود نہیں ہے تو کچھ بڑی خبریں ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کل کچھ قاضی فائل عیسیٰ صاحب نے کیا ہے اس کے بعد جناب اسطیفوں کی لائن لگنا شروع ہو چکی ہے کس کس کے اسطیفے سامنے آئے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں کیا عیسیٰ اسلامباد کے اندر ان کی فضاؤں میں کیا چل رہا ہے سوالے سے اہم تین تفصیلات جو ہیں وہ میرے آت کے سامنے رکھنی ہیں اور پھر دوسری جانب امان خان صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل آسی منیر کے نام ایک خط لکھا ہے اور جس طرح سے آج پیغامات میں بھجوائے گئے ہیں امان خان صاحب کی جانب سے وہ پیغامات کیا ہیں اور آسی منیر صاحب جو ہیں وہ کچھ سے کون کیسے معافی مان رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ امان خان صاحب جو ہیں اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے دو قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے وہ خط میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور دوسری جانب طاقتور شخصیت جو ہیں اسلامباد کے اندر وہ کون ہیں میں آپ کے سامنے وہ خبر بھی رکھوں گا کہ کپتان کی حق میں وہ بول پڑی ہیں انہوں نے امان خان صاحب کے حوالے سے ریپورٹرز کو کیا بتایا یہ بڑی اہم ترین تفصیلات ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نے کیا چینل کو آئیم سبسکرائب کر لیں بلائکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ ساتھ کے خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرکام اصد آرمی چیف جنرل آسی منیر کا جو امریکہ کا دورہ ہے یہ بڑی دیسائسیب دورہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس دورے کو پاکستان کی انٹرنال پولیٹیشنز پولیٹکس جو ہے وہ بھی اس کو بڑی اہمیت سے دیکھ رہی ہے کہ کچھ اہم ترین پیسٹے جو ہیں وہ اس دورے سے نکلیں گے تو آرمی چیف جنرل آسی منیر کا دورہ ہے امریکہ کامیابی سے جاری جیو نیوز جو ہے اس کے رپورٹ کر رہا ہے اور انہوں نے لکھا کہ آرمی چیف کی دورہ امریکہ میں امریکی آرہ حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں اور قوام متحدہ کے جنرل سیکٹری سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور آرمی چیف کے دورے سے مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعاون جو ہے وہ بڑے گا آرمی چیف جنرل آسی منیر نے قوام متحدہ کے ہٹ فارٹر میں سیکٹری جنرل سے بھی ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے خاص طور پر کشمیل اور غزہ کے جاری مسائل پر بھی روشن ہی ڈالی ہے اور ان کے حوالے سے ایک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ جنرل آسی منیر جو ہے انہوں نے ڈالنڈ لو سے بھی ملاقات کی ہے جنہوں نے دھنکیاں دی تھی پاکستان کو کہ ایمان خان صاحب نے ان کا تختہ الٹ دیا جائے تو آپ کے یہ جناب کوریکشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈالنڈ لو نہیں ہے بلکہ ڈالنڈ بلوم ہے جو پاکستان میں امریکی سفید جو ہے وہ تیوناب ہیں یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ ڈالنڈ لو نہیں ہے وہ ڈالنڈ بلوم ہے ان دونوں میں فرق جو ہے بڑا واضح ہے اور آج جو بڑی خبر ہے کہ فوائد چوہی صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریکے انصاف میں وہ واپس آ چکے ہیں ان کی اہلیہ الیکشن لڑ سکتی ہے کہ اگر فوائد چوہی صاحب جو ہے ان کو گرفتار نہ اہل کر دیا جاتا ہے تو ان کے لیے مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ان کی اہلیہ نے بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریکے انصاف کو ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑا جائے گا تو آج نیب نے فوائد چوہی کو کرپشن کیس میں جناب گرفتار کر لیا ہے ایک اور کیس میں گرفتاری ہوئی ہے اور یہ جناب گرفتاری ہے ان کے جو سارا معاملہ ہے کہ کرپشن اختیارات کے نجائز استعمال میں واران گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں عدالت پیشی کے بعد انکوائری کا آغاز ہوگا کیونکہ فوائد چوہی کرپشن و کرپ پاکٹسز کے ملزم ہے اور اس لئے نیب سیکشن ٹونٹی فور اے کے تحت فوائد چوہی کے واران جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں تو ایک جانب تو جسانا کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان مسلم کی نماز کے لئے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں مہتاب عباسی پاکستان مسلم کی نماز کے صاحب گورنر کے پی کے جو ہیں انہوں نے کل سطیفہ دیا دیا ہے اور وہ جناب پاکستان مسلم کی نماز سے وہ الگ ہو گئے ہیں شاید حکان عباسی one of the most important wicket of پاکستان انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہلکے کے لوگوں سے مشاورت کے بعد میں نے نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے پریس کانفرس کرنے سے مطالق بھی ہلکے والوں سے مشاورت کی جا رہی ہے اور درائے کا یہ کہنا ہے کہ شاید حکان عباسی الیکشن سے قبل اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں اگر نون لیگ نے کسی ورکر کو ٹکٹ دی تو حمایت کریں گے تاہم اس کے علاوہ سپورٹ نہیں کریں گے درائے شاید کانعباسی کا کہنا تھا کہ کوئی سی اور جماعت میں نہیں جائیں گے البتہ الیکشن کے بعد نئی جماعت جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک چیز بڑی امپورڈنٹ ہے اور ہمائے اختر پاکستان طریقہ نظام سے ان کا تعلق ہے یہ جناب آئی پی پی میں پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان چھوڑنے والے سابق زیل جو ہے ان کے دھانگی ترین سے معاملات پا چکے ہیں اور وہ بزاعتہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے ان کی ملاقات ہوئی کہ اسحاق پاننگ جانگی ترین اور آن چودری سے اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا تو پاکستان کی پولٹکس جو ہے وہ اپنے بلکل ایٹڈ ورس پاکستان کی پولٹکس اپنے گھٹیات ترین موڈ پر ہے خوفناک ترین موڈ پر ہے جہاں پر کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جانی کیافیت ہے پورا نظام پورے کا پورا سٹیک اس وقت کنفیوز نظر آ رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے فیصل نہیں ہو پا رہے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے کل سیکٹری الیکشن کمیشن بھی یہ بات کر رہا ہے کہ آٹھ پروی کو ہم الیکشنز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل جو رات کو عدالتے لگا دیں اور ایک گھنٹے کے اندر پوری سماعت کو اڑا کے رکھتی ہے لہور آئی کورٹ کے فیصلوں قردن کلار دیتیا اور بار بار چیپ جسٹس جو ہیں وہ یہ بات کرتے رہے کہ ایک سیاسی جماعت الیکشنز کو ملتے بھی کلالا چاہتی ہے حالانکہ وہ ملتے بھی کلالے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ برک ریسی کو الیکشن سے نکالنا تھا کہ وہ الیکشن مینج نہ کر سکیں اور عدلیہ جو ہے وہ اپنے دی آر اوز اور آر اوز کو تائینات کرے اور عدلیہ یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ کرسی کا نشہ ہے اور کرسی کے اس نشے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی زوان درازی کرنا بنتی ہے تو حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے اپنا بڑا اہم ترین موقف دیا ہے اور انہوں نے صرف ایک سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے بیانیوں کو اڑا کے رکھ دیا انہوں نے کہا کہ آٹھ پروری کو اگر صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو اس کا الزام تین اکنی بینکس پر بھی جائے گا جس نے کل سماعت کی ہے جس میں قاضی فائدیسہ چیف جسس سردار تاریخ مسود اور اس کے علاوہ جناب ایک اور جج ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو اسے ان کے اوپر جو ہے وہ بھی مصرور علشاء صاحب وہ جج ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگے گا جس نے آٹھ پروری کو الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا حامد میر صاحب نے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ الیکشن کو ڈلے کروانے کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہے تو انہوں نے چیف جسس کس کارے بینجل کو اڑا کے رکھ دیا جو کل چیف جسس نے الیکشن کمیشن کی حق میں دلائل دیئے بلکہ وہاں پر بولنا تھا وکیل کو چاہیے تھا لیکن چیف جسس صاحب جو ہاں پر بولتے رہے تو خیر یہ ان کا اپنا معاملہ ہے جو سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس سارے معاملے کے بعد بڑے استیفے آنا شروع ہو چکے ہیں اور یہ استیفے یہ بات بازے کرتے ہیں کہ جو بھی نگران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں بلکہ ان کا سیاسی جماسوں سے تعلق ہے سب سے پہلا استیفہ جناب نگران وسیر داخلہ سرفراز بکتی وہ مصطافی ہو گئے ہیں اور وہ مصطافی ہونے کے وجہ یہ ہے کہ وہ اب نون لیگ سے الیکشن لڑیں گے یہ ہے کہ وہ نون لیگ سے الیکشن لڑیں گے وہ نگران وسیر داخلہ رہ چکا ہے اور جو نگران ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق اگر کسی شخص کے پاس نگران عوضہ رہا ہو وہ کوئی بھی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے لیکن پاکستان ہے یہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اندھیر نگری جو پڑ راج ہے اور گوچستان کے نگران وزیر برائے کھیل جمال ریسانی وہ پاکستان ریپلس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے انہوں نے جناب استیفہ دے دیا نگران وزیر برائے مادنیات وہ مصافی ہو گئے ہیں عمیر محمد حسنی تو یہ بھی جناب الیکشن لڑنے کے لیے پورا محول ہو رہا ہے کہ نگران بھی اب الیکشن لڑنے چلے جائیں گے تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو کہاں جا رہا تک نیوٹرل ہیں اب اس سے واضح ہے کہ جناب نگران جو ہیں وہ بھی نون لی کے بیٹھے ہوئے تھے اور پورے معاملات کو تیع کر لیا گیا تو یہ اور جناب اس سب کے بعد آج ایک کا اہم ترین بیٹھک اور یہ بیٹھک طاقت و شخصیت کی جانب سے ہوئی طاقت و شخصیت کپتان کے حق میں جو ہے وہ بول پڑی ہیں اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اچانک بلی تھیلے سے بھائر ہو چکا آگئی ہے اور وہ کیا رہا ہے اسلامباد کے اندر ایک جانب تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کے حوالے سے بات بڑی واضح ہے پاکستان تھائکین صاحب لگتار ان پر الزمات لگا رہی ہے یہ جانب دار ہے ایماران خان صاحب وہ بھی چیپ الیکشن کمیشن کے اوپر سوالیہ لگا رہے تھے کہ یہ ان کا بندہ ہے تو وہ انگلیاں اٹھا رہے تھے یہ چلے ان کا اپنا ایک معاملہ ہے یہ ان کی اپنی لفظی جنگ ہے سیاسی ان کی پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے لیکن چیپ الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے کل کوٹ ریپورٹر سے ملاقاتیں کی اور کوٹ ریپورٹر سے جب انہوں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا اور انہوں نے اس ملاقات میں ایماران خان کی تعریفوں کے پل باندھی ہے انہوں نے کہا کہ ایماران خان سیلیبرٹی اور قومی ہیرو ہیں وہ میرے بھی پسندیدہ پلئر ہیں اور ان کی تصویر میرے گھر میں لگی ہوئی ہے میں پاکستان دھائیکن صاحب کا مخالف نہیں ہوں بلکہ پاکستان دھائیکن صاحب کو لیول پرنگ فیلڈ دی جائے گیا اور ان کی جتنے بھی کیسز ہیں ان کا میرٹ پر فیصلہ دیا جائے گا اور اب تب مجھے نون لکھ والے بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کے خلاف ہوں بہت تو شادیانہ بجا رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کہاں آپ کو سمجھتے ہیں بہت بڑے خوش ہیں آپ کی اس تائیناتی کے اوپر تو ان کو تو بہت داری لیول پرنگ فیلڈ مل گئی ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کے چیف صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایماران خان صاحب ان کے پرسندیدہ ہیں تو وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ سے نہیں کر رہا تو خیر اس سارے صورتحال کے بعد جناب معافی مانگنے کی صورتحال کہ انہوں نے جنرل آسل ملیس کے نام کوئی خط لکھ دیا ہے اور ایک اہم دنطرین پیغام ڈیالا جیل سے جناب جی ایچ کو کو پہنچایا گیا ہے یہ پیغام کیا ہے اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے یہ اس وقت بڑا امپورڈڈ ہے آرمی چیف جنرل آسل ملیس صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ ہیں ٹاپ ملٹری براہ سوہاں پر گئی ہیں اور اس دورے کو امان خان یا دیگر پولٹیکل پارٹیسٹوں ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کی نگاؤں سے دیکھ رہی ہے کل الیکشن کھیڈول کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور یہ بات تو باسی ہے جو چیف جسیس صاحب نے کر دی ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہوں گے الیکشنز ہو جائیں گے صاحب اور شفاق ہونا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے لیکن الیکشنز ہو جائیں گے جس میں امان خان صاحب کو سپیس نہیں ملے گی لیول پرنگ فیلڈ ان کو بلکون نہیں دی جائے گی اور پنجاب میں ایک ہی گھوڑا ریس کے میں دھوڑے گا وہ پاکستان مسلم کے نماز کا ہوگا اور پنجاب کے اندر نون لکھ کی حکومت کو بنا کر دیا جائے گا یہ تو پیغام بڑا واضح ہے اور نون لکھ کو یہ بھی پیغام بڑا جا دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں ان کو کافل لکھ اور آئی پی پی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا جو مرضی ہو جائے حالت جنگ ہو آپ کو ان دونوں پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا تو پاکستان دھریکن صاحب کے خلاف پر ایک پرسپشن ہے کہ وہ انٹائی آرمی ہیں وارمی چیف جنا سمیر کے انہوں نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنے تھے جب وارمی چیف بن رہے تھے اور یہ سمجھے جا رہا ہے کہ یہ شخصیات کی جنگ بن گئی ہے امان خان انٹائی سٹیٹ جا کر کھڑے ہو گئے نو مہی کے بعد بھی یہ بات بڑی باسی ہو گئی اور جس کے بعد اب ان کا ٹرائل ملٹری عدالتوں تک بھی جا پہنچا ہے ملٹری عدالتیں لگ چکی ہیں تو جناب اب امان خان صاحب انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ بڑی امپورٹن ہے بیاروں نے ملک سے باہر بیٹھ کر کچھ اندھ ویلاؤگرز جس میں حیدر مہدی ہوں جو اس وقت بڑا بولتے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاب گھٹیا قسم کا پروپاگنڈا کر دیں اور تیسرا ایک احمد نامی کوئی شخص ہے جو امان خان صاحب کے دور میں مشیر براہ سکافت رہے ہیں تو وہ سنگر بھی جنہوں نے اکثر قومی ترانے یا ملی نقمے پڑھتے رہتے تھے امان خان صاحب کے لیے پارٹی کے لیے پاکستان تھے کے انصاب سے تو اب وہ چونکہ وہاں سے بیٹھ کر آر وی شیف کے خلاب گھٹیا قسم کا پروپاگنڈا کیا رہتا ہے باہر سے بیٹھ کر فوج کے خلاب گھٹیا قسم کا پروپاگنڈا کیا رہتا ہے اور پاکستان طریقے انصاب کا نام استعمال کیا رہتا ہے کہ ان کا تعلق چاہ پاکستان طریقے انصاب سے ہے بہت سارے صحابی یہ کام کر رہے ہیں تو آج باقاعدہ طور پر امان خان صاحب نے بڑا واضح محصف پہنچا دیا ہے ترجمان پاکستان طریقے انصاب انہوں نے جناب یہ ایک پریس لیس ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے کہ جو بھی ہر قسم کا جو شخص جو بائر سے بیٹھ کر پاکستان طریقے انصاب کا نام استعمال کر کے اداروں اور سخصیات سے متعلق نفرت انگیز مہم چلا رہا ہے ہم ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں ہمارا ان سے قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے یہاں تک کہ سلمان احمد کا نام تک لے دیا سلمان احمد اور دگر جو ہیں ان کی پوسٹوں سے تحریک انصاب کا ہر قسم کوئی تعلق نہیں ہے کمیٹنی علامیہ جاری کر دیا ہے کہ یہ لوگ جو اداروں کے خلاف یا اداروں کی شخصیات کے خلاف پرپاگنڈا کرتے ہیں اور پاکستان طریقے انصاب کا نام استعمال ہوتا ہے ہمارا جناب کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ ہیں ہم ان سے پرپاگنڈا جنگ لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے شرف ظلمروہ صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ پاک پہنچ زندہ بات ہی امان خان کا بیانیاں ہوگا اور وہ جناب اس وقت انہوں نے نعرے بھی لگائے جو ہے وہ جلسوں کے اندر تو یہ چیزیں بڑی امپورٹن ہوتی چلی جا رہی ہیں کیا امان خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کو معاملہ تیعہ ہو رہے ہیں یہ سوال اپنے جگہ پر کھڑا ہوا ہے اب تک کے لیتے ہیں اپنا خیال لکھی گا پاکستان زندہ بات